بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں اور سب سے خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں اور اپنے اس دعا مہان میں رکھیں تو آج ہم موجود ہیں فروٹ بندی میں تو یہاں کے ریٹ بھی لیں گے اور یہاں پہ خجور بغیرہ بھی جو ہے وہ ہولسل ریٹ میں ملتی ہے تو اس کے ریٹ بھی آپ کو بتائیں گے پچھلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو یہاں پر جو ہے وہ امگور جو ہے وہ بڑے والے رکھے میں اور یہ ایک پیٹی جو ہے وہ تقریباً پانچ کلو کی ہے یہ وزن اس کا تقریباً پانچ کلو ہے نا پانچ ساڑے پانچ پیسے کتنے بتا ہے پانچ ساڑے پانچ کلو کی پیٹی ہے اور یہ ایک سو چالیس روپے کلو فائنل ساہی اور یہ سٹوبری دو سو روپے ایک ہی ریٹ ہوگا ساہی اور یہ والے سیر چارہزار روپے کتنے کلو کی پیٹی ہوتی ہے سولہ کلو ہوتا ہے چارہزار روپے کی پیٹی ہے یہ والا سیر یہ کیا کلو ہے پانچ کلو کی ہے دوہزار روپے کی ساہی زبردست اور یہ گرما بائیس سو روپے اس میں کتنے کلو ہوتا ہے پانچ کلو ہوتا ہے بائیس سو روپے میں ساہی اچھا یہ فائنل ریٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر کینو بھی رکھے میں کینو کا سائز بھی اچھا ہے یہ کتنے کی بتائی بائیس سو روپے بہتر دانے بہتر دانے بہتر دانے اور ایک یہ کولیٹی رکھی ہوئی ہے یہ کتنے کی بتائی بھائی اسی دانہ ہے دوہزار روپے ساہی چلیں بہت شکریہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بہت ہی زبردست کولیٹی کی جو ہے وہ سیو رکھے میں اچھا یہ یہ کتنے کے بتائی باتی سو روپے کتنے کیلو کی بیٹی ہوتی ہے دس کلو کی اچھا اور یہ والی ہے یہ بھی دس کلو کی ہوتی ہے سہی دس کلو اور یہ جو کیوی رکھی ہوئی ہے یہ کیوی کتنے کی بتائی بارہ سو روپے سہی اور یہ والی یہ بتیس ہوگی یہ بتیس ہوگی یہ کتنے کیلو کی ہے یہ جیارہ کیلو ہے جیارہ کیلو ہے سہی اور یہ ڈبا جو رکھا ہے یہ چھپیس سو روپے گا ہے سہی چلیں بہت شکریہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ی целے کیلو ہے وہ ایک سو چاریس سو روپے درجن مل رہے ہیں کیلو کی والی ٹی میں اچھی ہے سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن quality جو ہے وہ بہت اچھی ہے ایک سو چاریس سو روپے درجن ہے یہ بیٹی کتنے کی ہے مروض کی یہ دو آزار کی ہے یہ کونسا ہے ہمروض یہ پنجاب کا مروض ہے یہ پنجاب کا کتنے قلو ہوتی ہے اس میں اس میں پنجاب کا کتنے قلو ہوتی ہے اس میں پندرہ سولہ قلو اور یہ وایت یہ لڑکانے کا ہے یہ لڑکانے کے اچھا اور یہ خربوزہ جو رکھا ہوا ہے یہ خربوزہ ہے یہ تیرہ سو روڈے کی بیٹی ہے یہ کھنگ ہے کتنے کلو ہوتی ہے اس میں اس میں ہوتی ہے تیرہ چودہ کلو تیرہ چودہ کلو صحیح ہے یہ دیکھیں بیورز یہاں پر جو ہے وہ پپیتہ مل رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا کلو ہے یہ ایک سو دس روڈے کیلو یعنی کہ یہ دس کلو کا وہ رکھا ہوا ہے دس دس کلو کے لیکن اگر ایک کلو بھی لے تو لے سکتے ہیں مل جائے گا نہیں اچھا دس کلو سے کم نہیں ملے گا یہ دس دس کلو کے بنے میں گیارہ سو روڈے کیا کمی پیشی ہو جائے گی مطلب یہ دس کلو کیارہ سو روڈے کیا بھائی پیشی ہو جائے گی چلیں بہت شکریہ KAMP 2018 یہ دیکھیں بیورز دیر جو ہے وہ یہاں پر سو روڈے کیلو جو ہے وہ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھا پکا جو ہے وہ مکس ہے اس میں دونوں موجود ہوا موجود ہیں اور دونوں سو روڈے کیلو ہوا موجود ہیں یہ دیکھیں بیورز یہاں پر جو ہے وہ تربوز کی اچھا خاصی جو ہے وہ ملتا ہے جیسے یہ ایک سے دو کلو کا سائز ہے تو یہ ہے ایک سو بیسو روپے اور یہ ویسے تھوڑا سا بڑا ہے یہ دو سو روپے کا ایک پیس ہے یہ دو سے دھائی کلو کا یہ ویسے دھائی کلو کا ہوتا ہے تو یہ دو سو روپے کا ایک پیس پڑے گا اور اچھا یہ جیسے میں آپ کو بڑا والا دکھاؤں تھوڑا سا یہ یہ تھوڑی کولیٹی بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہ بڑے پیس ہیں یہ تین سو روپے پر پیس پڑے گا اور یہ تین کلو سے لے کے پانچ کلو تک ہوتا ہے اور اس میں ایک اور ورائیٹی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سائز میں چھوٹا ہے اور یہ ساٹھ روپے کا ایک پیس پڑے گا تو یہاں پہ یہ کلو کے حساب سے نہیں یہ پیس کے حساب سے ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ جو ہے وہ ورائیٹی رکھی ہوئے اور سائز کے حساب سے اسلام بھائی بھائی یہ گرمی ہے کیا ہے یہ بیجو ہے بیجو اچھا یہ گرمی کی اقسام ہوتی ہے یہ کیا کلو ہے یہ کلو کے ساتھ نہیں بکتا ہے یہ پڑے پیٹی ساتھ ہے ملپ کتنی کی پیٹی ہے اٹھارا دانے گا پندرہ سورو بے گا اندازہ کتنے کلو ہوں گے اس میں میں موضات ہیں یہ دیکھیں موضات ہیں ہیں حساب چرپ 12 رویے لددیں چکوں مل رہا ہے یہاں پہopol اسلام علیکم ع最近 سے ڈاہ کلو اسلام بھائی بھائی ٹرح کون ہ vom�데 سی اس تاور کیلو ساری چاوار پیسے د מאוד دعا دعا پیسے اچو ڈالوanci inaccurate ہیں ڈاپہ transaction اس دیو ٹھوڈ دست کے یہ شاپر والا ہے ساڑھے دین سوہ پیکلокой اسے لوگی اب 40 دینسو لبایا ہے دینسو لبایا ہے اوہ موolit کرتا یہ دون سو و انسان و طاقت irانی ہے 300 روپائی کا کان ہے یہ ماذاکانی دنیز کا دنگ ہے یہ سرے پیدا دنگاج کیاتا ہے اور اس کو کھول کر لکھا ہے یہ دیکھیں د وبicamente یہ کون سی ہے یہ ایرانی واحریہ ہے یہ بیرانی ہے اس کا دنگا ہے پیدا 200 روپائی کے ایک ایک اٹھو ڈالے وہاں 200 روپائی کے چار سو گرام ہے یہ چار سو گرام ہے یہ 4 soundی کولو ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کا کلو ہے اور کونسا ہے وہ بھی ہے یہ والا یہ بھی ہے وہ تو یہ اور اچھی گولٹی ہے یہ کونسی ہے یہ بھی ہے یہ مضابطی ہے راتم مضابطی بام ساڑھے تین سو روپے کا یہ ساڑھے تین سو روپے کا دب ہے ہاں ساڑھے تین سو روپے کا ہے صحیح اچھا اور آپ سے اگر کوئی زیادہ قوانٹیٹی میں لے تو اس کے لئے مزید خم ہو جائیں گے ہاں وہ جائے گا مانی صاحب کے تو وہ جائے گا صحیح اچھا اپنا موبائل نمبر بتا دے اگر کوئی آپ دیرو تین سو چھو بیس ٹیکیس ایک سا اچھے ایک سو چھے صحیح اور یہاں ایڈریس بھی بتا دے اگر کوئی آپ پاکستان پروٹ کپنی پاکستان پروٹ کپنی محمد زہد آمان ہالسیل میں آپ سے کوئی بھی مانگا سکتا ہے ہاں اور بھی مناسب کر رہے چلے بہت چلے جیدو ویورز آپ یہاں پہ جو ہے پروٹ منڈی میں رائش بھی دیکھ سکتے ہوں گے تو بس آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ